بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگوں کے ساتھ سروی انجیننگ بلدانک انفارمیشن پیٹ فارمسی دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے سپر ایلیویشن کے مطلعے کہ سپر ایلیویشن کی سرفیس کو ہم کیسے بنائیں گے اس کا سپر ایلیویشن ہم نے بنانے کیسے اس کے بعد ہم نے اس کی کراس سیکشن کو کیسے کرنے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے سپر ایلیویشن وغیرہ سپر ایلیویشن کے ساتھ بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر ہم سپر ایلیویشن کو متعلق بات کریں گے آپ اپنی مرضی کا سپر ایلیویشن کیسے لگا سکتے ہیں ان کے یہ تی آر لینٹھ ہوگیرہ آپ کیسے اس کے اندر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کا مکمل طریقہ کار بتاؤں گا آپ کو مینویل آپ نے کیسے لگانا ہے کوئی اپنی مرضی کا سپر ایلیویشن 4% کا 5% کا 6% کا جب آپ سیبل 3D کے اندر لگاتے ہیں تو آپ کا اس کے اندر ایرر آتا ہے آپ وہ ایرر کیسے دور کر سکتے ہیں اس کے پوری سیٹنگز کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد 3D سپر ایلیوشن کوریڈور بھی اس کے ویڈیو کے اندر میں آپ کو کمپلیٹ لگا کے بتاؤں گا اس کے بعد سیمپل لائنز اور اس کے بعد یہ پروفائلز کے یہ بینٹز وغیرہ اس کے متعلق پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے میری ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر دینا ہے اور میں بتاتا چلوں کہ ہم انجینئر کے سرویسز فرام کرتے ہیں جس کے اندر ہم آپ کو لینڈ سرویسے لے کے روڈ ڈیزائننگ ہے ہمارے پاس اسی طرح ٹاتوگرافی ہے ڈرون کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں جی پی ایس کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے پاس اگر ایس بیلڈ ڈرائنگز ہو رہا رہا ہے ایس بیلڈ ڈرائنگز کے اوپر جو بھی آپ سیٹ ریس سرویسے کو پر فیلڈ ورک کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں موقع کو پر موجود یا آپ کو پاس سرویسے ہو گا اس کی ڈرائنگز ہو گا رہا بنوانا چاہتے ہیں روڈ کی پلان پروفائز اسی طرح کے جو بھی ڈیزائن آپ بنوانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گوگلز کے اوپر گوگل میپس کے اوپر گلوگل میپرز کے اوپر اور جی آئی ایس کے اوپر جو جو ان سے بھی ورکنگ آپ کروانا چاہتے ہیں وہ ساری ورکنگ ہم آپ کو کر کے دے سکتے ہیں اسی طریقے سے لینڈ ڈویلپمنٹ ہے لینڈ پلاننگ ہے سوسائیٹی وغیرہ ڈیزائن ہے سیرویس ڈیزائن ہے وارٹر سپلائی ہے کوئی بھی آپ کام اگر جو آپ کروانا چاہتے ہیں آپ مجھے ان نمبروں کو پر کنٹیک کر سکتے ہیں یہ میرا فون نمبر آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ فون نمبر اور وارٹس اپ دونوں نمبر ہیں آپ ان نمبر کے اوپر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کر دینا ہے تو دوستو ہم شروع کرتے ہیں بلکل سٹارٹ سے کریں گے سب سے پہلے آپ نے ادھر سے پوائنٹ امپورٹ کر لینا ہے جو ہنو نہیں ہے جو ای تک کو پاس پڑی ہوئی ہے آپ نےو لیٹا ادھر لیاتا ہے اس کا فارمیٹ ادھر سے select کر لینا ہے اور select کرنے کے بعد آپ نے اکی کر دینا ہے ا کے بعد آپ نے delesوں extend کر دینا ہے zed, enter اور així انٹر کہتنا ہے تو یہ آپ کے پوائنٹ آپ کے سامنے آ جائیں گے اس کے بعد ادھر سے اس کی surface کو create کرنے ہے write create surface کرنے ہے ادھر سے کوئی بھی آپ اس کا console کر دیں جو بھی نام آپ دینا چاہتے ہیں میں اس کا ٹی پی او کا نام کے اس کو insert کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو پڑا اس کو click کرنا ہے یہ surface click ہوئی ہے definition کو پر آ جانا ہے اور point group اس کو پڑا آکے آپ نے ادھر سے add والے button کو click کرنا add point add all points کو select کر کے apply کر کے آپ نے okay کر دینا تو یہ ہماری ادھر surface create ہو جائے گی اس کا distance وغیرہ آپ set کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ادھر اوپر اسی طرح اس اپنی surface کو پر آ جانا ہے edit style کے اوپر control کے اوپر اور control interval اس سے آپ اس کا جو minimum point 50 yard point 25 کے اوپر آپ اس کو adjust کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی lines وغیرہ زیادہ آ جائیں تو آپ نے ادھر سے اس کو apply کر دینا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ادھر contour اس سے create ہوگی ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو پر poly line کی میں ایک alignment لگاتا ہوں اس کو convert کروں گا کوئی بھی alignment میں ادھر سے لگا سکتا ہوں آپ اپنی alignment اپنی data کے ساپ سے ادھر لگا دیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے میں اس دو قرص بناؤں گا یہ پہلا point ہے اس کے بعد میں نے second point ادھر سے select کر لیا اس کا اور ادھر سے اس کا بالکل end point جو ہوئے گا وہ میں select کر لیتا ہوں اور right click کر کے ہی ہماری p line ادھر میں نے لگا دی ہے آپ اوپر alignment اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے alignment select کرنی ہے corridor alignment from objects آپ نے اس کو select کرنے کے بعد اس alignment کو select کرنا ہے right click کر کے enter کر دینا ہے اور اوپر اس کا نام آپ نے edit کر دینا ہے جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں road میں اس کا نام road one two three یا road a دے رہتا ہوں road one اس کا نام دے رہا ہوں initial labels all labels setting کر دینا ہے okay کر دینا ہے اس کے بعد آپ اس کا release وغیرہ adjust کر سکتے ہیں اس کے لیے میری الادہ ویڈیو اپلوڈ ہیں آپ اس کے پر کلی ڈیٹیل کے ساتھ ادھر ہم just اس کی working کر رہے ہیں کہ آپ نے alignment وغیرہ کیسے لگانی ہے اس کی alignment کو میں ادھر سے manual adjust کر رہا ہوں ادھر سے آپ بھی ریڈیس وغیرہ کے ساتھ سے اس کو ادھر adjust کر سکتے ہیں میری ویڈیو کو اپنے like ضرور کر دینا ہے میرے چینل کو اپنے subscribe ضرور کرنا ہے تو یہ اپنے alignment لگا دیئے اس کے بعد اپنے profile کو پر آ جانا surface profile hit کر دینا ہے create profile کو پر ادھر آپ نام وغیرہ دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے next کر دیں اور create profile کو پر آ جائے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر باری در surface profile آ جائے گی اس کا آپ نے اپنے property کو پر چلے جانا ہے اور ادھر سے آپ نے elevations کے اوپر آ کے اور اس کی جو height وہ دیرا ہے وہ آپ change کر سکتے ہیں اپنی levels کے ساتھ سے جتری بھی height وہ دیرا آپ دینا چاہتے ہیں تو اس میں اس کی height two thirty five دی دیتا ہوں وہ دیسے اور ادھر نیچے اس طریقے سے نیچے والا manual جو height ہوئے گی اس کے data elevation کو میں دیسے two twelve کر کے اپلائی کر دیتا ہوں یہ تاکہ profile کا بھی تھوڑا سا بڑا ہو جائے اس کے بعد آپ نے دوبارہ profile کو پر چلے جانا ہے اور ادھر سے آپ نے profile creation tool کو select کرنے کے بعد ادھر اپنی design profile کا نام دے دینا ہے جو بھی design profile آپ کے پاس ہے آپ اس کا نام ادھر سے input کر دیں road one design کا نام میں ادھر سے دے دیتا ہوں آپ okay کر دیتا ہوں اور okay کرنے کے بعد ادھر یہ tab ہم اپنے پاس سامنے آ جائے گا ادھر سے آپ نے points with cross کو آپ نے select کر لینا ہے اور کوئی جدر آپ پر اپنی profile لگانا چاہتے ہیں جتنی پی آئی آپ لگانا چاہتے ہیں وی پی آئی آپ ادھر سے easily لگا سکتے ہیں اس طرح یہ design آپ کے سامنے میں بناتا جا رہا ہوں آپ اپنے data اور اپنے requirement کے ساپ سے اسی طرح اس کو لگا دیں تو یہ ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ میں شروع سے لے کے آپ کو end تک complete اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں اس لیے میں ساری working دوبارہ کاراں سے پہلے جو آج میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی دو دن پہلے اس کو پر آپ اس کے پوری working دیکھ سکتے ہیں کہ اس اور میں نے پورا طریقہ کے ساتھ آپ کو اس کی plan profile sheets بتائی تھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے اس کی پوری calculations وغیرہ کر دی ہے اس کے بعد اس کو آپ table کو close کر دیں assembly کو پر آ جائیں آپ نے ادھر سے create assembly کو پر آ جانا ہے assembly کا نام آپ نے انٹر کر دینا ہے کوئی بھی نام دینا چاہتے ہیں انٹر کرنے کے بعد آپ اس کے ادھر سے ok کر دیں اور اگر آپ نے اس کو click کر دینا ہے assembly کو select کر کے tool plates کے اوپر اوپر آ جانا ہے ادھر سے آپ نے lens والے option کو پر آنا ہے اور پہلا option ہمارے پاس ہے lens super elevation والا اس کو select کرنا ہے ادھر سے میں اس روڈ کی ویرس 7.2 میٹر کی ادھر سے ایڈ کروں گا ادھر سے لوگ میں ہمارے پاس وہی ہے ادھر جو ہمارے پاس آٹر بانڈ کی depth ہے اس کو میں point 30 کر دیتا ہوں ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ lens super elevation ہے ادھر سے آپ نے اس سارے table کو right side اوپر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے right side کو پر آنا ہے اور this is outmost point right side والا select کرنا ہے select کرنا کے بعد آپ نے right side کو پر assembly کو پر click کا لینا ہے اس کے بعد left side کو پر یہی process کرنا ہے super elevation کو پر آ جانا ہے اور most out point left side والا جو ہوئے گا اور outmost point اس کو آپ نے select کر کے دوسری طرف بھی اپنا ادھر corridor اپنے assembly کے اوپر cross section آپ نے مناہ دینا ہے تو super elevation اس کے لیے آپ نے یہ setting لازمی کرنی ہے اس کے اس کے بعد آپ basic کے اوپر آ جاتا ہوں ادھر سے اور basic daylight کو ادھر سے میں select کر کے اور اس کی جو slopes ہوگا رہا ہے اس کو میں default رکھوں گا ادھر رکھتے ہیں رکھنا آپ کو change کرنا چاہتا ہے اپنی مرضی سے کر لیجئے تو ادھر پہلے یہ ہم آپس left side ہے تو ادھر left side کو پر میں اس کی لگاؤں گا اور اس کے بعد اس سے میں نے اس کو right side select کر لینا ہے اور right side کو پر بھی اس کی اسی طریقے سے جو اس کی slopes ہوگا رہا ہے وہ ادھر میں لگا دیتا ہوں آپ نے بھی assembly اسی طریقے سے بنا دینا ہے یہ بھی ہمیں assembly بنائی ہے seven point two meters کی اسی کے اوپر ہم نے ادھر اپنا super elevation اور اس کے سائل وغیرہ کرنے کی اس سے پہلے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر پرفیل کے اندر ہم اپنی بنٹ ازر ایدھر سے بنا لیتے ہیں آپ نے پرفیل کو select کرنا ہے اور پرفیلARIN پروپرٹی کو پر چلyorum جانا ہے اور ادھر سے آپ نے eleویشن کے اوپر آ جانا ہے اس سے سب سے پہلے آپ نے پرفیل کو götی analog elegans وغیرہ ہیں ان کو آپ نے chain کر دینا ہے پرفیل ون پرفیل đشو کے حساب سے آپ یہ دیکھ رہ lá irrement پرس پرفیل ون ہے یہ جسے میں اس اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کے اندر سپر الیویشن یا کرو وغیرہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سیلیک کر کے اور سب سے پہلے ہاریزنٹل جیومیٹری کو در سیلیک کر لیں اور در سے یہ کرویچر اور جیومیٹری وغیرہ آ رہا ہے ادھر سے آپ اس کا view دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے نیچے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کرو کی شکل میں آئے گی اگر آپ اس کو جیومیٹری کو پر کریں گے اور ادھر سے کریں گے تو اس کے نیچے views بغیرہ آپ کو ادھر سے سارے اس کے نظر آ رہے ہیں تو آپ ادھر سے اس کے سیٹنگ کر سکتے ہیں جس طریقے سے بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں یہ سارے اس کے bands ہیں اس کے اندر جو جسی بھی چیز آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ اسی طریقے سے ادھر آ جائیں گی تو ہم اس کو ادھر رکھیں گے اور اس کے بعد ادھر سے اوکے کر دینا ہے وہ ادھر سے ایڈ والے بٹن کو کلک کر کے اور نیچے اپلائی کر دیں گے تو نیچے آپ دیکھیں گے کہ ابھی ہمارے پاس اس کو آپ سے سیٹنگ کر لیں ادھر سے اسی طریقے سے اس کے مختلف views آپ کے سامنے ہیں تو ہم اس کو اسی طرح ڈیپس والے مورد اکھو پر رکھیں گے ڈیوائیڈ ویٹ ٹو ٹراؤنز اس کو آپ ادھر سے اپلائی کر کے ایڈ کر دیں اور ادھر سے اپلائی کر دیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس نیچے اس کے سارے چیزیں آ رہی ہیں ادھر سے میں اس کو تھوڑا سیڈ پر کرتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر مپا ہریزانٹل جیومیٹری آئی ہے اور نیچے مپا سپریلیویشن کا ٹیبل ادھر کریٹ ہو گیا ادھر سے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس سیشن آف سیٹ ہے اس کو آپ نے سلپ کر کے اور اس کو آپ نیچے لیائیں ڈاؤن کر دیں اور اوپر آپ کے پاس اسی طریقے سے اس سیشن نمیچے آ جائیں گے مپا اس اس کو پاس سپریلیویشن اور اس کے پاس ہریزانٹل جیومیٹری کا ٹیبل آ جائے گا تو آپ نے اس کی سیٹنگ اس اس طریقے سے کہہ لینے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپریلیویشن کے اندر ہاپس کوئی ڈیٹا نہیں ہے ابھی ہم سپریلیویشن اس کے اندر کریں گے ہریزانٹل کا جو ڈیٹا تھا وہ اس کے اندر آ رہا ہے آپ نے اپنی لوگیشن کے اوپر اسی طریقے سے ابھی ہم نے ادھر سپریلیویشن اس کو پر کرنی تو ادھر سرفیس کو میں پراپٹی کے اندر جا کے اور اس کی سرفیس کو میں آف کر دیتا ہوں نوڈ ڈسپلے اسی طریقے سے پوائنٹس کو سیلیک کر کے اور پوائنٹ کی پراپٹی کے اوپر میں آ جاؤں گا ادھر سے رائٹ کلک کر کے اس کو بھی میں ادھر سے ختم کر دیتا ہوں نوم کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے پاس alignment اس سے clear ہو جائے تو یہ ہمارے پاس alignment لگی ہوئی ہے اس کو پر آپ نے ادھر سے alignment کو جو پی آئی اس کو سیلیک کر لینا ہے اوپر alignment properties اس کو پر چلے جانے ادھر سے آپ last آپ کے پاس option آئے گا design create area ادھر سے آپ اپنی speed کو set کر سکتے ہیں جو بھی speed آپ کے روڈ کی design کے رکھنا چاہتے ہیں 120 کلومیٹر رکھنا چاہتے ہیں 120 کے رکھ لیں 100 رکھنا چاہتے ہیں 100 رکھ لیں 80 کلومیٹر رکھنا چاہتے ہیں تو 80 رکھ لیں تو ہم اس کو 100 رکھ کے اس کو پر design کریں گے آپ نے apply کر دینا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں دوبارہ آپ نے select کرنا ہے اوپر آپ کے پاس یہ super elevation والا tab آ رہا ہے اس کو آپ click کریں گے تو تین option آئیں گے complete edit super elevation super elevation کا table اور نیچے super elevation کا table تو اپنے پہلے option کو ہم click کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چار option ہمارے پاس نظر آ رہے ہیں یہ چار مثلی method ہیں اس کے اندر آپ کو پر divider اور crown کے ساتھ سے تو سب سے پہلے ہم نے جو بنایا ہے تو اس کو ہم select کریں گے اور اس سے ہم century business کو پر score کریں گے اس کے بعد next کر دینا ہے ادھر سے اپنے lens ایڈ کر دی گی ہم نے two lens بنائی ہیں اس کے اندر seven point two meter کی ہماری road کی گرتھے گی تو اپنے ادھر سے اس کو کر دینا ہے seven point two اس کے بعد آپ نے جسے اس کو next کر دینا ہے next کریں گے تو یہ ہم اپس shoulder والی setting ہے shoulder ہم نے اس کے بیچ میں ایڈ نہیں کیا اگر آپ نہیں کیا ہوا ہے تو آپ اس کو لگا دیں اس کے بعد آپ نے next کر دینا ہے تو یہ table آ جائے گا ادھر سے آپ سب سے اوپر browse کرتے ہیں تو جسے اوپر 3D کہندے سپر elevation کی جتنی فارمیٹس ہوں گے سارے آپ کے سامنے آ جائیں گے ادھر سے یہ مختلف اس کے فارمیٹس وغیرہ سارے ہم سکس پرسنٹ کے اوپر اس کو اگر لگا رہا چاہتے ہیں two lens آپ رکھیں گے اور یہ چیس کی default setting ہے ادھر سے automatically آپ اس کو select کر لینا ہے آپ جیسے select کر کے finish کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ میرا سامنے پورا اس کے super elevation کا جو بھی details ہوگا رہا ہے وہ ساری ادھر آگئی ہے پوری two curves آپ اوپر سے اگر دیکھتے ہو تو یہ ہمارے پاس total length اس کے بعد رن آٹ ہے اس کے بعد رن آف اور اس کے بعد ساری slopes وغیرہ ساری ادھر اس کے اندر آ رہی ہے ہمارے پاس جاہی ہے اس کے بعد یہ وغیرہ مارک کر دیا گئے ہیں اس نے بتا دی ہے کہ یہ ہمارے پاس ادھر سے start ہو رہی ہے سکس سکس نینٹی سکس سے لے کے سیبن سیسٹی ڈو پوائنٹ تک اور جو length ہے گی وہ سیسٹی فائیو پوائنٹ three three ہے آپ ادھر سے اس کو اسی طرح چیک کر سکتے ہیں اس کو چیک کرنے کے بعد اس کو ہم نے ابھی apply جب کریں گے تو اس کے اندر مختلف settings ہوگر آئیں گے تو یہ سارا calculations وغیرہ آپ اس کے اندر دیکھ رہے ہیں ساری calculations آپ ادھر سے اس کی چیک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ edit بھی کر سکتے ہیں edit کرنے کا میں تھوڑا سا آگے بتاتا ہوں آپ یہ دیکھ رہے کہ یہ curve two ہے ہمارے پاس اس کا اسی طریقے سے start and point six percent ہے اس کے بعد بلکل جدرہ ہمارے پاس curve two end ہو جاتی ہے اس کا start اور end پوری details ساری الادہ الادہ curves کی اس کو پر وہ ہمیں اس table کے اندر بتا رہے ہیں دوسرے آپ اپر جا کے import والی پہلا option ہے آپ اس کو select کر کے اور اگر آپ کو پاس اس کے import file بنی ہوئی ہے تو آپ اس سے import کر کے ڈیریکٹ بھی لگا سکتے ہیں دوسرے نمبر کو پر جکالا میں اس سے آپ اپنا data export کر سکتے ہیں اس کو کلک کریں گا دوسرے الیویشن والا جو data ہوئے گا یہ آپ کے پاس آپ کے system کے اندر جدرہ آپ اس کو save کرنا چاہتے ہیں save کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نیزے آ جاتے ہیں اور در ہم اپنا اس کی جو settings سپری الیویشن کا جو table ہے اس کی جو alignment ہے اس کو ہم create کریں گے create super elevation view یہ second number پہ جو option ہے یہ وہی table والا option ہے آپ کو پاس اگر آپ کو پاس پہلے نمبر پہ نہیں آیا تو آپ ادھر سے بھی اس کو check کر سکتے ہیں create super elevation view کو پر آتے ہیں اس سے آپ اس کو select کر دیں گے تو یہ آپ ادھر آپ کوئی بھی نام ادھر اپنا انٹر کر سکتے ہیں میں ادھر سے اپنا my super elevation view کو میں ادھر سے اس کا نام دے دیتا ہوں کوئی نام آپ بھی اسی طریقے سے کوئی بھی نام ادھر input کر سکتے ہیں تو یہ در سے میں نام سب سے پہلے دے دوں گا اس کے بعد نیچے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ station range ہے ادھر سے آپ use specific range کرنا چاہتے تو کر دیں اگر نہیں کرنا چاہتے تو اس box کو check off کر دیں تو یہ آپ پر default جتنی بھی کربزیں ساری آ جائیں گے left side کے دو ہیں اور right side کے دو lens مر پاس آ رہی ہیں display تو ادھر سے آپ نے okay کر دینا ہے اور اپنی profile کے سامنے ادھر سے اس کو click کر دینا ہے اب جیسے اس کو click کریں گے آپ دیکھیں گے کہ اوپرا مر پاس super elevation کا پورا table ادھر سے draw ہو گیا لیکن اس کے اندر ابھی مر پاس کاف سارے errors ہیں ان errors کو بھی ہم دوڑ کریں گے پوری working کے ساتھ پوری detail کے ساتھ ہم اس کی working کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے اس کی settings وغیرہ کر سکتے ہیں تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ profile کے ساتھ سے آپ ادھر سے اس کی alignment کے اوپر design سوپر elevation میں نے آپ کو بتایا آپ ادھر سے اس کی length جو design speed ہے وہ بھی آپ change کر سکتے ہیں change کرنے کے بعد بھی آپ final کر سکتے ہیں جتنے کے اوپر آپ design اس speed اس کی رکھنا چاہتے ہیں ادھر سے آپ اس کو setting کرنے سے پہلے اس کی design speed کو دوبارہ بھی آپ کر سکتے ہیں one ٹوئنٹی ہے one ہمارے پاس ادھر error آ رہے ہیں یہ ساری اس کی calculations کے اندر error آ رہے ہیں اس کی length ہیں اس کو ہم نے adjust کرنا ہے 6% ہم نے super elevation رکھا تھا اس کو ہم کیسے adjust کر سکتے ہیں اس کیلئے آپ نے اس elevation اس table کو select کر لینا ہے اپنا O snap آپ نے ادھر سے off کر دینا ہے O snap off کرنے کے بعد آپ نے یہ length ہے اس کو آپ نے move کر کے پیچھے لے کر آنا ہے تھوڑا تھوڑا سا آپ نے اس کو ادھر سے move کرانا ہے جدھر یہ آپ کے elevations وغیرے جدھر آپ کی distance وغیرہ ٹھیک ہو جائے نہیں تو ہمارے پاس formula ہوتا ہے super elevation کا اس کے ساپ سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں کیونکہ یہ properly formula کے ساپ سے چلتا ہے تو آپ نے اس کو ادھر اسی طریقے سے میں اس کو 600 کے اوپر ادھر اس کو run out کو ادھر لے آتا ہوں 600 کو بلکل exact کوش کروں گا ادھر پورا ادھر سے پورا ہے اس کو بعد میں ہم اس کی setting ادھر paper کو پر کر سکتے ہیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے ہم نے کیا تو یہ پہلا اور اس کے دوسرا errors وغیرہ ادھر سے اس کے ختم ہو گئے لیکن اس کی جو calculations ہے وہ آپ ایسے کریں گے اس میں آپ جی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پاس 600 اپنا station کو لے کے گئے ہیں دوسرا station جو ہے ہمارا پاس ادھر 670 8 آ رہا ہے اس کو ہم تھوڑا سا ادھر سے move کریں گے اور ادھر سے اس کو run out ہمارا جو ہے گا وہ تقریباً 640 تک ہم اس کو اپنا adjust کریں گے یہ سکوز 640 آ گیا آپ نے ادھر 640 کر دینا یہ 40 میٹر کا distance آ جائے گا 600 zero plus 600 سے لے کے zero plus 640 تک اس کے بعد یہ next station ہے ہمارا پاس اس کو بھی آپ اسی طریقے سے اس کی adjustment کر سکتے ہیں جو ہمارا پر run off ہے اس کی بھی setting وغیرہ آپ نے کر دینی ہے دوسرا 690 کے لگ بک آپ اس کو اس کی setting وغیرہ ادھر سے کر دیں اور setting کر دیں اسی طریقے سے اس کی ثورتہ بھی آپ setting کرتے جائیں گے یہ clear ہو جائے گا تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا پاس جو run off کی length ہم نے شروع کی ہے وہ 600 سے لے کے اور ادھر ہمارا پاس یہ پی سی پوائنٹ کا نشان ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور سیون سکسٹی ٹو پرسن جو ہے ہمارا وہ فرمولے کے حساب سے اندر جا رہا ہے اندر والے پوائنٹ کو آپ نے disturb نہیں کرنا اس کے حساب سے آپ نے اپنی اسی طریقے سے calculation کال دینی ہے تو ابھی ہم calculator کو ادھر اوپن کر لیتے ہیں تو اوپن کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سکس سیونٹی ٹو کوائنٹ تھری زیرو ہمارا پاس ادھر craft کا end تھا اور اس سے ہم منس کر لیتے ہیں پورا end کے اوپر سکس انڈیڈ آپ منسپل سے منس کرتے ہیں یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پاس ادھر total length آئی ہے total length کو پر اس نے فارمولے کو ادھر adjust کیا ہے تھوڑا بہت اس کے اندر مینر سے فرق بغیرہ آ جائے گا تو آپ نے اس کے جو ڈس کے distance ہوئیں گے یہ آپ نے نوٹ کر لیلے سپوز ادھر 600 ہمارا پاس اس کے بعد 640 ہے اس کے بعد 690 ہے اور اس کے بعد 762 ہے تو یہ مارا پاس سے یہ جو portion آ گیا یہ length آگئی آپ نے ادھر نوٹ کر کرتا ہوں میں ادھر text کے اندر یہ جو ہمارا پر run out کے length آئی ہے یہ مارا پاس 40 میٹر کی آگئی ہے اس کو تھوڑا سا میں ادھر اسے کی command لے کے اور تھوڑا سا اس کو میں بڑھا کروں گا یہ 40 میٹر آ گیا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کو copy کر کے اور اس کی length ہوگیر آئی ہے اس کو آپ نے ادھر آگے بھی لکھ لینا ہے اسی طریقے سے اس کو ہم نے اگلی end ali side کو بھی لکھنا ہے یہ 640 سے لے کے 690 تک یہ مارا پاس جو distance ہے یہ ہمارا پاس 30 میٹر کا ہے 690 minus 640 کا distance ہے یہ ہمارا پاس 50 میٹر کا آپ نے اس کو ادھر 50 میٹر نوٹ کر لینا اور اسی طریقے سے یہ آپ 690 سے لے کے اور یہ 762 minus 690 یہ جو مارا پاس station آیا اس کے اپنے length 72 میٹر کی آئی ہے اپنے اس کو copy کرنا ہے اور یہ لے آنا ہے اور یہ مارا پاس آگی تھی length مارا پاس 72 میٹر کی اپنے اس کو اسی طریقے سے ڈیوائٹ کر دینا ہے اس کی setting کر لینا ہے ابھی آپ نے جو ادھر length وغیرہ لگائی ہیں وہی length آپ نے ادھر end کی طرف لگانی ہے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پاس پہلی length total جو length ہمارا پاس 162 میٹر تو ہمارا پاس 162 میٹر اوپر ہم نے اس rd میں سے اس کو منس کرنا ہے یعنی کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 1243.75 منس 162 کر دیتے ہیں تو ہمارا پاس 1243.75 plus 162 کریں گے تو 1405 ہماری end rd آ جائے گی آپ نے اسی طرح یہ run out کو select کرنا ہے اور 1405 کو پر اس کو لے جانا ہی ہے جو rd آئی ہے پہلی one four zero five آپ نے ادھر سے اس کو اسی طریقے سے اس کو پر ادھر rd کو پر آپ نے اس کو adjust کر دینا ہے four اور five کے درمیان میں ادھر five کو پر آگئی ہے ابھی ہم نے ادھر پہلا جو رکھا تھا ادھر سے آپ ہی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ادھر سے پہلا ڈسنس رکھا تھا 40 میٹر کا تو آپ نے پہلا ادھر rd ادھر لگا دی اپنی یہ 405 تھی آپ نے اس میں سے 40 منس کر دینا ہے منس 40 کریں گے ناپس آ جائے گی one three six five point seven five تو آپ نے یہ جو second number والا جو ہمارا point ہے اس کو آپ نے ادھر سے rd کے اوپر ادھر لے کر آنا ہے اس rd کے اوپر یہ 65 کے اوپر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 50 آگئی ہے اور ادھر آپ نے اس کو اسی طریقے سے move کرنا ہے ادھر پیچھے لیانے 64 اور ادھر almost 65 کے اوپر منس کو ادھر لگا دی ہے اسی طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ next ہمارے پاس آیا جو distance آیا تھا وہ 50 میٹر کا تھا اس کے درمیان میں جو ہے وہ distance ہمارے پاس 50 میٹر کا تو آپ نے اس میں سے منس کر دینا ہے 50 میٹر یہ rd آ جائے گی one three one five کیونکہ ہمارے پاس اس سے آگے والی جو rd آئے گی یہ والی جو rd آنی ہے یہ ہماری آنی ہے one three one five کی اوپر آپ نے ادھر one three one six ہے تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے one three one four اور one five six کے درمیان ادھر ہے یہ ہے پاس ا talked د path اسی طریقے سے ایجسٹ کرنے اسی طریقے سے آپ نےip portion کر جانے اور اسی طریقے سے اس portion اس اسے پورشنکو پر جانے ادھر سے بھی آپ magist کر سکتے ہیں ادھر سے ایجسٹ کرک اس کی linux وغیرہ بھرہ اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے الی کے تیہرے ہیں جو آپ جو ان کی تیبل بنا دی ہے اس کی rd وغیرہ آپ کو روٹ کر لیے نئی ہے ادھر سے آپ نے دوبارہ اس کو سلیکٹ کرنا ہے اور سپر ایلی ویشن ٹیبل کو پر آ جانا ہے ادھر یہ سیکنڈ نمبر کو پر کلکویٹ کو پر آ جانا ادھر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی آڈی جو آڈی ہمار پاس ادھر آئی ہے یہ وہی آڈی ادھر آ رہی ہے ان کو آپ راؤنڈ فگر میں لے سکتے ہیں یہ 599 آئی ہے آپ اس کو ادھر سے ریپلیس کر دیں 600 یعنی کہ 600 کو پر ہم اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے اس کے 600 والی آڈی لگا دیں 600 سے لے کے 72.30 تک یہ مپس اس کے لیلتھ آ جائے گی سیکنڈ آڈی بھی ہمار پاس آ رہی ہے اسی طرح آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ مپس اگلی سیشن جو ہے یہ 6 40.52 ہے آپ اس کو راؤنڈ فگر میں لے کر آ سکتے ہیں 640 کو پر آپ اس کو در سے لگ دیں اسی طرح سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ در سے ہمار پاس یہ رن آف ہمار پاس اب 640 سے لے کے 7 62.122.30 کا آ گیا ہے پورا اینڈ تک آ گیا ہے اس میں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ریورس کراؤنڈ والی ہماری آڈی آ رہی ہے یہ ہماری راؤنڈ فگر کے اندر نہیں ہے آپ اس کو بھی اسی طریقے سے 690 پر راؤنڈ فگر کے اندر ادھر سے لے کر آ سکتے ہیں آڈی اس کو آپ مینول ادھر سے ایڈیسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اس کے ڈیزائن خود کر رہے ہیں اسی طرح آپ نے یہ کر دی ہیں آپ دوسری طرف آ جائیں اس کے ادھر سے آپ نیچے آ جائیں ادھر ران آٹ جیدر سے ہماری پاس سٹارٹ ہو رہا ہے 140.75 ادھر ران آٹ 1405 ہے ادھر آپ نے اسی طریقے سے اس کو آپ راؤنڈ فگر کے اندر 1406 یا 05 کے اندر آپ لے کر آ سکتے ہیں ہم اس کو 06 کے اندر لے آتے ہیں یہ ہماری پاس 106.00 ہو جائے گا نیکسٹ ہے ہماری پاس 1365 ہم ادھر سے 1365 کو پر اس کو راؤنڈ فگر میں کر دیتے ہیں اور آگے دیکھ رہے ہیں کہ یہ مار پاس اس سے راؤنڈ فگر کے اندر آ جائے گا آگلا جو مار پاس ریورس کراؤن والا ہے 13.94 ہے یہ آپ نے دیکھ لینا ہے 13.1314 تو آپ نے در یہ نیچے چلا گیا یہ نیچے 13.14 ہے تو آپ نے در 1315 اس کو راؤنڈ فگر کے اندر پورا کر دیں اس کو اور اسی طریقے سے آپ کا پاس سیدھر رن آف جو ہے وہ پورا ایکزیکٹ آ جائے گا پوری آڈیز اس کو پر یہ آ جائے گا تو آپ ادھر سے جو یہ والا پوائنٹ ہوگا ان پوائنٹس دونوں پوائنٹس کو آپ نے ادھر سے ڈسٹراب نہیں کرنا جو کرب کے اندر والا پوائنٹ ہوگا اس کو آپ نے ڈسٹراب نہیں کرنا دونوں سیڈوں کے اوپر وہ ادھر سے آپ اس کی ساری سیٹنگز اسی طریقے سے کر سکتے ہیں جس طریقے سے ادھر میں نے ساری سیٹنگز آپ کو ادھر کر دی ہیں آپ بھی اس کی سیٹنگز وغیرہ اس طرح کر سکتے ہیں آگے یہ مار پاس کرف کے اندر والا پورشن ہے وہ ہے ہمارے پاس 1612 تو آپ نے ادھر سے 1612.19 اور اسے منس کر دینا ہے 162 جو ہم نے پہلی لینث بنائی تھی تو تو اپنے ادھر اس کو 1450 کے اوپر آپ نے کر دینا ہے تو آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا 1450 آپ نے کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس آپ دیکھیں گے کہ لینث آگی 162 میٹر کی تقریب اس کے بعد آپ نے اسے طریقے سے جو نیکس آر ڈی ہے ہماری اس کے اندر آپ نے جس رام نے پیچھے 40 میٹر اس کے اندر پلس کیا تھا وہ آپ نے اس آر ڈی کے اندر پلس کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس آر ڈی بنی ہے آپ نے اس کے اندر 40 میٹر آپ پلس کرتے ہیں تو یہ ہمارے بن جائے گی one plus four nine رن اوٹ انڈ جو ہو رہا ہے وہ ہمارا one four nine zero کو پر ہو رہا ہے آپ نے اس کو چینج کر دینا ہے تو یہ نیچے آپ کے پاس ہی is the value is change ہو جائیں گی اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس one four five one nine zero تھا اس کے بعد ہمارے پاس تھا 50 میٹر کا آپ نے اس کے اندر 50 میٹر رن آف جدہ سے start آیا ہو رہا ہے reverse crown start ہو رہی ہے وہ آر ڈی آپ نے رکھ دینی ہے one one five four zero تو آپ نے ادھر اسی طرح اسی طرح دیکھ لینا ہے کہ یہ ہمارے پاس آر ڈی آ رہی ہے one seven nine کی یہ ہمارے پاس آر ڈی ہے ادھر one seven nine والی آر ڈی ادھر آ رہی ہے ہمارے پاس آپ نے اس آر ڈی کے اوپر اس کو اسی طریقے سے one five four zero کو پر کر دینا ہے تو one five four zero آپ اس آر ڈی کو دس سے change کر دیں گے تو یہ آپ کا پورا run out والا جو start والا segment ہوئے گا یہ آپ کا بالکل سیم تو سیم اسی طریقہ کارکسا جیسے ہم نے پیچھے کیا یہ ساری adjustment اس کی ہو جائے گی اسی طریقے سے آپ end کو پر آ جاتے ہیں ادھر سے end کو پر بھی آپ نے اسی طریقے سے جو اس کا دیکھ رہے ہیں ہم آپ پاس start ڈی اے two two three eight point three six آپ نے پلس one sixty two اس کے اندر کر دینا ہے تو یہ آ جائے گی two four zero zero کی ہمارے پاس round figure میں آ ڈی تو آپ نے اس آر ڈی کے اوپر اس کو change کر دینا ہے two four zero zero آپ اندر کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس start اور end run off آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے بڑھ جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ ہمارے پاس two four zero zero آئے گی اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس second number کو پر آ ڈی جو ہے وہ two plus two eighty seven کی ہے یہ وعنی ایڈی ریورس گاؤن والی جو ایڈی ہے وہ two eighty seven کی آ ڈی ہے تو آپ نے اس کے آ ڈی کے اندر سے منس کر لینا forty تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی two three six zero تو یہ آپ نے ادھر لکھ دینا ہے two three six zero اور اسی طریقے سے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آ ڈی ہماری move ہو جائے گی اس کے بعد ہمارا اس distance سے لے کے یہ distance ہمارا fifty میٹر کا تھا آپ نے ادھر سے اس کو منس ففٹی کر دینا ہے تو یہ two three one zero ما پھر distance آ جائے گا یہ اوالا یہ ہمارے پاس آ رہا ہے two two seventy one والا یہ والا جو distance آئے گا یہ distance reverse crown والا یہ چین ہو کے دسے two three one zero کو پر آ جائے گا two three one zero کو آپ نے دسے distance لگا دینا ہے تو یہ آپ کی کرس ساری ایڈجسٹ ہو جائیں گی اس طریقے سے آپ اس کو کر دینا ہے یہ میں نے پورے منوال تریقے کارس میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے آپ نے اس کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے پہلی سیڈ دوسری سیڈ تسری سیڈ اور چوتھی سیڈ ڈیٹے کے اوپر میں نے اس کو آپ کو بتا دی ہے اس کے بعد آپ اس ڈیٹے کا دسے پرنٹ لے لیں دسے پہلے ہم نے لیا ہوا آپ اس کا دوبارہ پرنٹ لے لیں اس کا سیف کر دیں ہماری اس ڈیٹے کے ساتھ سے سیٹ ہوگی اس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو دسے سریک کر لیں دسے آپ یہ کراس والا بٹن ہے آپ اس کو ختم کریں گا تو پورا سوپر ایلیویشن آپ کا ادھر سے ختم ہو جائے گا اسی طریقے سے جو ان سے فائل آپ نے امپورٹ کی ہے آپ اس فائل کو دوبارہ ادھر سے کلک کر کے اور وہ جو اپنا فائل ادھر سیف کی تھی اپنے سسٹم کے اندر جل جگہ کا پر بھی آپ کو دسے اس فائل کو دوبارہ امپورٹ کریں گے تو یہ اوپر آپ کو پاس ایکسپٹ آل ڈیٹا کے ساتھ یہ کرپ وان اور کرپ ٹو کا کمپلیٹ ڈیٹا ادھر آپ کے سامنے ادھر آ جائے گا وہی ڈیٹیز آپ کے پاس ادھر یہ کریٹ ہو جائے گی اسی شیپ کے اندر تو یہ ہمارے پاس تھا پہلا میتھڈ اس کو میں دسے ختم کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم ادھر سے ہمارے پاس ابھی سوپر ایلیویشن ہم نے سارا ختم کر دیا ہے ابھی ہم آ جاتے ہیں دوبارہ اسی پورشن کے اوپر سیلیک کریں گے اور سوپر ایلیویشن کے اوپر کریٹ سوپر ایلیویشن کے نیکسٹ کر دیں ادھر سے لینڈ ٹو کر دیں ادھر سے آپ سیون پوائنٹ جو ورث آپ نے روڑکی رکھی ہے کر دیں نارمال کروم جو رکھا ہے وہ آپ ادھر سے کر دیں نیکسٹ کر دیں شولڈر نہیں ہے نیکسٹ کر دیں اس کے بعد یہ آپ یہ دہرے کاملے ادھر سکس پرسنٹ رکھی رہے آپ اس میں سے ساری ہیں جو اسے بھی رکھیں گے آپ کو اس کی کلکولیشن میں نے آپ کو بتائی ہے آپ نے ساری کر لی ہے اس کے بعد یہ نیچے آ رہا ہے سوپر ایلیویشن ریٹ بائی فارمولا تو آپ نے اگر آپ کے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے جس کے ساتھ سے آپ اس کے ساتھ سرکھنا چاہتے ہیں اگر آپ کا ٹائم ادھر زیادہ زیادہ ہو جاتا ہے اس کی سیٹنگز گھرہ کرنے میں سارا کچھ کرنے میں تو آپ سوپر ایلیویشن ریٹ بائی فارمولا کو آپ ادھر سے سیلیکٹ کر لیں اور یہ آٹومیٹکلی ساری کلکولیشن کر رہے گا اس کے بعد آپ نے جسٹ ادھر سے فنش کر دینا ہے فنش کریں گے تو یہ ساری کلکولیشن آپ کی ڈیزائن سپیٹ کے ساپ سے آ جائے گی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کلکولیشن سینٹو سینٹ تقریباً اتنی ہی آئی ہے ساری ہمارے پاس جو ہم نے مینویل کلکولیشن کی تھی اس کے اندر ہمارے پاس آئی تھی ون سسٹی ٹو میٹر کے اوپر تو ادھر ہمارے پاس اس کی جو لیندھ آ رہی ہے فارمولے کے حساب سے وہ ون ایٹی سکس میٹر کی اس نے ٹرانزیشن ساری سٹارٹ سے دیئے سکس زورو ایٹ سے لے کے اور سیون نائٹی فور تک تو یہ آپ اس کے پر بھی سارا چیک کر سکتے ہیں ساری کلکولیشن سے بغیرہ کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ادھر اس نے سپر ایلوشن کا ریٹ چینج کر دیا سیون پائنٹو پرسنٹ کا اس نے ریٹ لگا دی ہے تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے اندھر ساری کلکولیشن بغیرہ آٹومیٹکلی کرنا چاہتے ہیں یا میں نے بھی کرنا چاہتے ہیں دونوں طریقے سے آپ اس کی کلکولیشنز کو وہ تسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو یہ دونوں میں سے جو سا بھی طریقہ آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ کر دیں تو جیسے آپ سپر ایلوشن آپ کا کلیٹ ہوئے گا نیچے یہ آپ کے پاس جو ٹیبلز بغیرہ ہوئیں گے سارے اس کے اندر آٹومیٹکلی اس ساری کلکولیشنز بغیرہ نیچے ایڈ ہو جائے گی اسی پروفائل کے اوپر جو ہم نے بینڈز اس کے اوپر بنایا تھا اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سٹیشنز بغیرہ ہیں ان کے سیمبلز بغیرہ آپ چینڈ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں یہ اپنے جو آپ کے لیبلز ہیں ان کو آپ سیلیکٹ کر لیں ایڈیٹ لیبل گروپس کو پر آپ چلے جائیں ادھر سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سپر ایلوشن والا آ رہا ہے ادھر سے آپ اس کی مختلف سیٹنگز بغیرہ کر سکتے ہیں بیسک کے اوپر آپ لگانا چاہتے ہیں آپ اپلائی کر کے ہوکر کر دیں تو یہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ساری اس کی آر ڈیز وغیرہ ادھر آر ڈیز کی شیپ کے اندر آ گیا ہے تو یہ آپ اس کو جو سیمبلز وغیرہ آپ لگانا چاہتے ہیں اس کے اندر ادھر سے اسی طریقے سے ایڈیٹ لیبل کے اوپر جا کے اور ادھر سے آپ اس کے سارے بیسک سیمبلز وغیرہ جو بھی یہ کریٹیریا پوائنٹ ہے آپ اس لگانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا پاس پوائنٹ سلو پہ ادھر سارے آ جائیں گے اس کے ساتھ آپ کے ساری چیزیں اس کے ساتھ لکھی ہوئی آ جائیں گی جو جو سے بھی ہیں تو جو سب ہی آپ کو اس میں سے method بیتر لگتا ہے وہ آپ کر لیں ادھر سے مختلف اس کی label settings وغیرہ ساری آپ ادھر سے جا کے اور اس کی properties میں جا کے اور کر سکتے ہیں full separate division assemble آپ رکھنا چاہتے ہیں full up رکھ کے اور اس کو apply کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس طریقے سے اس کے shapes وغیرہ آ جائیں گی تو ادھر سے میں اس کو default کے اوپر رکھوں گا basic کے اوپر تاکہ یہ جب printing پرنٹنگ کے اندر جب ہم اپاس چیز آتی ہے تو یہ چیزیں اس کے لیے rds اس کے مقابلے میں rds وغیرہ کے ساتھ جو چیز آ رہی ہوتی ہے اس کا اچھا view وغیرہ آتا ہے اس کے لیے settings وغیرہ الادہ سے نہیں کرنی پڑتی تو آپ اپنے alignment کے ساتھ سے اس کی settings وغیرہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کے کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کے cross sections کو بنائیں گے سامنی ہم بنا چکے ہیں پہلے تو آپ نے جس سے corridor پر آ جانا ہے اور جس سے آپ نے corridor کا آپ نے نام دے دینا ہے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں آپ جس سے میں qm کا نام دے دیتا ہوں ادھر اور اس کے بعد یہ روڈ ون ہے روڈ ون ہم اپس ای ڈیزائن ہے آپ نے ڈیزائن سیلیکٹ کرنا ہے ساملی جو ان سے ساملی بنی ہوئی ہے سیکشن اے یہ ساملی بنی ہوئی ہے اور ٹپ ٹی پی او کے نام سے ہم نے اس کے surface بنائی تھی ہے آپ نے اس کو جس سے okay کر دینا ہے okay کرنے کے بعد آپ نے ادھر آ جانا ہے اور آپ ادھر اس کا distance 1010 میٹر ایڈ کر سکتے ہیں 5 میٹر ایڈ کر سکتے ہیں جتنا آپ کنا چاہتے ہیں اتنا distance وغیرہ آپ اس کے اندر اسی طریقے سے ایڈ کر دیں تاکہ وہ آپ کا view ڈسے clear ہو جائے تو آپ نے اس کو اس کو دیو سے apply کرنا ہے اور apply کرنے کے بعد okay کر دینا ہے اوکی کرنے کے بعد آپ نے اس اس کو apply کردینا apply کرنے کے بعد reboot corridor کرنے ہے آپ نے اور اسے اس سے آپ کو okay کر دینا ہے okay کریں گے پوچی پورا corridor مرپاس ادھر پر اہا ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ select کرنا ہے corridor property پر آپ نے آ جانا ہے تو ادھر سے آپ نے surface سکو پر آنا ہے ا�ہ ادھر سے آپ نے surface add کرنی ہے یہ ہمارا ٹاپ لنک ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے سیلیکٹ کرنا ادھر سے آپ نے ڈارٹم سیلیکٹ کرنے کے بعد ایجے سے ڈارٹم ہےڈ کر دینا اس کے بعد آپ نے بیونٹری اسکو پر آنا یہ یہ همارک worse تھی ادھر سے آپ نے آہم پرومک سی there اپنے آہم پر آگر آپ نے ایجا سے لگا دینی ہے اور ادھر سے آپ نے اپلائی کر کے ریبولٹ کوریڈور کر دینا اور ایجا سے آپ نے delay کر دینا ہوئی اور یہ ہمارپ پاس ادھر اس کے پاس یہ ساری چیزیں ادھر اس کے پاس سیمپل لائنس کے پر آپ نے آ جانا ہے ادھر سے اور اپنے کوئی بھی ادھر سے آپ ٹیکس اپنا سیلیک کر سکتے ہیں یا رائٹ کلک کر دیں یہ سرفیس ہمارے پاس آ جائے گی ادھر سے اوکے کر دیں اوپر آپ کوئی بھی نام اس کا دے سکتے ہیں ایکس وائی زیڈ کا میں نام دے رہتا ہے ادھر سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرفیس اوپر وہاں پر topوں کے سرفیس آ رہی ہے listing سرفیس ہے یہ اور اسی طریقے سے یہ corridor کی سرفیس آ رہی ہے اپنے اس کو در سے finish سرفیس کر کے ادھر سے اوکے کر دیں اوکے کرنے کے بعد یہ سایہ road sample view اور در سے section names وغیرہ default set ہوگا ہوا ہے آپ نے اس کے اوکے کر دیں او اوکے سے آپ نے آ جانا ہے station by range کے اوپر یہ آپ کو پاس نظر آ رہا ہے range پر آ جانا ہے ادھر سے آپ اپنے range وغیرہ select کر سکتے ہیں اس کو کر کے ادھر ڈسٹنس آ رہا ہے میں اس کو 30 30 میٹر کا ڈسٹنس کر دیتا ہوں رائٹ اور لیٹ سٹائٹ کے اوپر یہ سیمپل لائنز ہوئیں گی آپ کی کوریڈور سے باہر لگنے چاہیے اس کے بعد یہ سٹیشن انکریمنٹ ہے یہ 20 20 میٹر کو پر رہا ہے میں اس کو اگر 25 کو پر بنانا چاہتا ہوں 25 کو پر اس کو بنا سکتا ہوں اسی دنگی کیسے میں اگر اس کو 20 میٹر کو پر بھی cross sections بنانا چاہتا ہوں اس کو 10 میٹر کو پر اس کا ڈسٹنس میں رہا ہوں گا آپ اس کو change کر سکتے ہیں جتنے کیتنے ڈسٹنس کو پر بھی آپ بنانا چاہتے ہیں اس کے بعد نیچے آپ آ رہے ہیں station as a right star یہ فالز ہے آپ اس کو true کر دینا ہے range add ہے اس کو بھی آپ نے درسے true کر دینا ہے horizontal geometry points ہیں اس کو بھی آپ نے true کر دینا ہے اور super elevation stations بغیرہ ہیں اس کو بھی آپ نے درسے true کر دینا ہے true کرنے کے بعد آپ نے اس کو درسے apply کر دینا ہے اور apply کرنے کے بعد اپنے درسے اس کو right click کر دینا ہے اور یہ آپ کے پاس ساری sample lines ادھر draw ہو جائے گی 10 10 میٹر distance کو پر یہ جس رہا بھی دیکھ رہا ہوں گے شب سے لے کے end تک complete sample lines ہمارے پاس ادھر سے draw ہوگی اس کے بعد ہم نے درسے sections view کو پر آ جانا ہے اور درسے create multiple views کو ہم نے درسے select کر لینا ہے اور درسے یہ road one آ رہا ہے x y z ہمارے پاس sample lines کا group تھا اور درسے sections کا نام آپ دینا چاہتے ہیں آپ دے چاہتے ہیں تو ادھر سے بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے next کر دے ادھر سے draw place sections کو آپ ادھر سے select کر لیں اوپر آپ بنانا چاہتے ہیں تو بنا دے اس کا skins وغیرہ بھی آ رہے لیکن میں ادھر سے draft sections کو پر نیچے کو پر جاؤں گا ادھر basic ہے select ہوگا ہے ادھر سے next کر دیں left right کی آپ کو پر ارتھا جائے گی chain کرنا چاہتے ہیں آپ ادھر سے chain کر سکتے ہیں اس کے بعد next کر دیں یہ automatic select ہوگا ہے section اس کو آپ ادھر سے رہنے دیں ادھر آپ کے پاس یہ پورے اس کے labels وغیرہ سارا ڈیس کی setting ہم بعد میں کریں گے اس کے بعد آپ نے next کر دینا ہے اور ادھر آپ پاس offset only آ رہا ہے اور create sections کو پر آپ نے click کرنا ہے اور ادھر اپنا section کو آپ نے ادھر سے draw کر دینا ہے آپ ادھر click کریں گے تو آپ کے سارے section ادھر draw ہو جائیں گے تھوڑا ساپ کا ٹیم لگایا گا دو سے تین second کا تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ complete cross section ہمارے پاس ادھر draw ہوگے آپ ان کو check کر سکتے ہیں اس کے settings وغیرہ بعد میں کریں گے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری feelings وغیرہ ہماری جا رہی ہیں سارے sections وغیرہ اسی طریقے سے بننے میں آگے ہم ادھر پاس جدھر portion کو بھی ہم ادھر سے check کر لیں گے ادھر سے آپ بلان یا profile کو پر آ جائیں ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ادھر پاس جو super elevation start ہو رہا تھا وہ zero plus six hundred six one zero سے start ہو رہا رہا ہے تو ہم سکس ٹونٹیس والی sections والی ideas کو دیکھتے ہیں ادھر سے تو six سے یہ مر پاس آ جائیں گے اوپر six hundred ہے اور دیسے آپ یہ دیکھ رہے کہ six zero eight کے اوپر ہمارے پاس یہ section ہے normal crown والا ہے اس کے بعد ہی آسا آسا ادھر سے آپ جیسے جیسے آگے آتے جائیں گے تو یہ section ہمارا super elevation کے اوپر ادھر سے chain ہوتا جائے گا یہ پوری پوری sections کی جو cross section جتنے ادھر دیسک اوپر default setting ہے اس کے اوپر سارے section یہ سارے بنے ہوئے سارے اس کے ساپ سے super elevation کے ساپ سے جس طریقے سے آپ کی super elevation کی values جائیں گی اس طریقے سے یہ سارے کے سارا ادھر سے chain ہوتا جائے گا اب یہ آپ دیکھ رہے کہ جن جیسے ہم نجھے جاتے آ رہے ہیں یہ section ہمارا پاس ادھر سے super elevation کو پر آتا جائے رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کی width 10 میٹر کے اوپر section بنائے تو اس لئے section یہ بہت زیادہ ہے تو یہ جن جیس طریقے سے جو جو سلوپس وغیرہ کو پر آپ کے پاس چیزیں آ رہے ہوگی سارے section اس طریقے سے یہ آپ کے بنتے جائیں گے آپ یہ دیکھ رہے کہ پورا section آپ کے super elevation اور اس کی normal crown کو پر جو جوں سے بھی آپ نے اس کی ڈی وغیرہ ادھر ایڈ کی ایڈ کی تھی اس کے ساپ سے یہ سارے cross section ادھر بنتے گئے ہمارے اور سارے ادھر سے drop دے گئے اسی طریقے سے آپ ادھر آ جائیں یہ مپا cut والے section تھے اور یہ مپا right side کی سلوپ تھی تو آپ ادھر سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کی سلوپ وغیرہ ساری اس کی super elevation کا جو پورا create area گیا تھا وہ سارا اس کا change ہو گیا اور اس کی پورا پیویمنٹ کا جو structure تھا وہ ہمارا right اور left side کے ساب سے کرب کے ساب سے پورا کا پورا ادھر سے adjustment ہو گی ہے ساری کی ساری چیزیں جاری ہیں یہ cut والے بھی آ رہے ہیں cross section ہمارے پاس ادھر اور فیڑ والے سارے sections وغیرہ ادھر آ رہے ہیں یہ سارے cross section ہم نے بنا دی ابھی ہم ان کے levels وغیرہ کی setting کرتے ہیں اس کے اندر تو ابھی ہم ان کی settings وغیرہ کر لیتے ہیں اس کے grades وغیرہ کی یہ lines وغیرہ کی سارے setting کر لیتے ہیں آپ نے اس کو ادھر select کر لینا ہے اور group view properties کو پر آ جانا ہے ادھر سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ واپر topo existing ہمارے پاس surface آ رہی ہے آپ نے ادھر سے اس کو اس challenge کو پر آپ نے آ جانا ہے ادھر سے click کرنا یہ existing ground آ جائے گا آپ نے ادھر سے اس کے property کو پر چلے جانا ہے display کو پر آ جانا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں segments ہیں ہمارے پاس اس کو آپ نے ادھر سے color اس کا change کر دینا کوئی بھی color آپ change کر سکتے ہیں نسل کا اور ساتھ اس کی line ہے یہ continues ادھر select ہے آپ نے اس کی line ادھر سے dash کر دینا ہے apply کر دینا ہے اس کو ادھر سے okay کر دینا ہے اس کو آپ نے ادھر سے okay کر دینا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کے بعد دوبارہ آ جانا ہے ادھر section view کو پر یہ ہمارے پاس stations تھے تو یہ sections تھے تو یہ ہمارے پاس section view کو پر آنا ہے ادھر سے آپ نے ادھر سے section view کو پر آ جانا ہے road section آ جائیں گے ادھر سے آپ نے اس کی properties کو پر چلا جانا ہے اور ادھر سے display کو پر آ جانا ہے display کو پر آتے ہیں کے نیچے آپ یہ دیکھنا ہے کہ ڈرافٹنگ آؤٹ لےنا یہ آپ نے درستے ختم کر دینی ہے اس کو آپ لینے دیں اور درستہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں گریڈ ویو ہمار پاس ورٹیکل گریڈ ویو ہے اور درستہ گریڈ ویو ہاردینٹل میجر گریڈ ویو. ان کو آپ نے legs کو درستہ آف کردینا ہے آف کرکے آپ نے درستہ apply کرنا ہے uh freshman اور درستہ آپ اس کو okay کردینا اور درستہ آپ نے اسی طرح apply اور okay کردینا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے اور ویڈیو کو آپ نے اپ ڈیٹ آہ لائک ضرور کرنا ہے تو بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے ہم نے اپنی لائنز وغیر ختم کر دی ہیں یہ مرپس سر ادھر سے سیکشن جسٹ آگئے ہیں یہ باکس کو بھی آپ چھوٹا کر سکتے ہیں اپنے سیکشنز کے صاف سے لیکن اگر آپ نے ہلادہ ہلادہ پرینٹ نکال لیں تو آپ اس کو اسی طرح رہنا دیں گے اس کے بعد اگر آپ نے اوپر ملٹی وال سیکشنز دوسرے بنانے گروپس کی شکل میں تو آپ ادھر اس کو بھی بنا سکتے ہیں تو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گریڈ لائن وغیرہ اور اس کے بھی انسلز وغیرہ سارے کلیر ہو گئے ہیں اس کو پر ابھی جو بھی اس کو پر آپ لگانا چاہتے ہیں اپنے لیبز وغیرہ وہ اس کے لیے سیٹنگ کے لیے آپ دوبارہ ادھر سے ان کے انسل کے لیبز لگانے کے لیے ایکسٹنگ گراؤنڈ کے آپ نے ادھر سے اس کو سیلیکٹ کر لینا اور ویو گروپ راپرٹیز کو پر آپ نے آ جانا ہے انہ کے بعد آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹاپ پر ہمارے پاس ایکسٹنگ آہ سرفیز ہے آپ نے ادھر سے لیبل سیٹنگ کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے میجر اور مینر آف سیٹ کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ادھر سے اس کا ویو دیکھ لینا ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں میجر بھی آ رہا ہے اور مینر بھی آ رہا ہے نیچے والے مینر کو آپ نے ختم کر دینا ادھر آپ ڈسنس دیکھ رہے ہیں کے ہنڈٹ آ رہا ہے آپ کو قلد دین دشنس کو پر چائیے تو تو اندھر PHIL دسترس آپ لیکھ دیں ٹائن میٹر کو پر اگر آپ کو اس کے SSڈیویشن ڈسنس چاہیے ٹائن میٹر لیکھ دیں ایٹ میٹر کوپر چائیے ایٹ میٹر لیکھتے ہیں پائیف میٹر کوپر چاہیے تو فائیو میٹر لکھ دیں یہ فائیو میں ادھر سے لکھ لے تو اسکو بعد چیک کر لیں گے اس کو اگر آپ نے اس کی پرپرٹیز کے پر چل جائنا ہے آف سائٹ اینہ ایلیویشن ہے ادھر سے آپ نے اس کا view دیکھنا ہے نیچے کو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر آپ کو view نظر آرہا ہے یہ انسیل کے لینڈ کو پر elevation آپ کے اپر آرہے ہیں سارے آپ نے یہ آپ کے ادھر نائنٹی آرہا ہے اور اوپر ہے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اٹیچمنٹس ہیں تو یہ آپ کے پاس میڈل لیفٹ میں آپ اس کو میڈل سینٹر کریں گے تو یہ آپ کا سینٹر میں آ جائیں گے اسی طریقے سے اگر آپ اس کو ڈاؤن سائٹ پر کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے ڈاؤن سائٹ پر ادھر سے آ جائیں گے باٹم رائٹ یا آپ باٹم سینٹر آپ کر دیں گے تو یہ سینٹر کے اندر ہے اسی طریقے سے باٹم آپ اس کو رائٹ کر دیں رائٹ کرنے کے بعد اس کو آپ ادھر سے اپلائی کر دیں اوکے کر دیں اس کو بھی just ok کر دییں ابھی ہم نے 5 5 میٹر کا increment دیا ہے اس کے اندر آپ نے just apply کرنا ہے okay کرنا ہے اس کو بھی ok کر دینا ہے اور just You see آپ نے اس کو okay کر دینا ہے okay کریں گے تھوڑا سا wait کر لیں wait کریں گے تو یمیزی ہمارے پاس سارے scale distance اور elevations وغیرہ آ جائیں گے 55 میٹر کو پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 5 میٹر کو پر ہمارے پاس اس کے سارے distance elevation ادھر آ گئے ہیں تو یہ اس scale وغیرہ ہم بعد میں just set کر لیتے ہیں scale وغیرہ کو آپ نے just سے اسی طریقے سے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں بعد میں بھی جتنے جتنے ڈسٹنس کو پر آپ جو جو سو بھی الیویشن اور چیزیں لگانا چاہتے ہیں تو یہ ابھی ہم نے نسل کے لگا دیئے ہیں ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں سیٹنگ کر دیئے اس کے الیویشن ڈسٹنس وغیرہ ادھر سے سیارے سیٹ ہو گئے ہیں فائل فائل میٹر کے اوپر اس کا انکری میٹر آپ جتنے بھی جتنے ڈسٹنس کو پر لگانا چاہتے ہیں ادھر سے چینج کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ دوبارہ اس کو سیلیک کر لیں گروپ یو پرپرٹیز کے اوپر آ جائیں اور ادھر سے آپ نے جو فائل سرفیز ہے ہماری کوریڈور ہے اس کو آپ نے ادھر سے آنا ہے لیویل سیٹنگ کے اوپر اور ادھر سے آپ نے ایف جی سٹیشن کو اپنے ادھر سے سیلیک کر رہا ہے اور ادھر اسی طریقے سے کر لی نہیں ہے جس طریقے سے آپ میں پہلے کی تھی ہی تھوڑی بوت اس کی اگر آپ کو پاہ ٹیکس آپ یہ ڈاؤن آرہے ہیں تو آپ ادھر سے اس کی سیٹنگز وغیرہ طاپ اور باطم کر سکتے ہیں اس کی ہائٹ سو گرہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جو گریڈ براکس ہیں اس کو بھی ادھر سے چیک کر سکتے ہیں اس کے جو بھی سیٹنگز وغیرہ یہ آپ کو پاس ٹاپ کے اوپر آرہے ہیں سارے ادھر سے آپ اس کی ٹیکس اور سائزنز وغیرہ ایدھر سے ایجیسٹ کر سکتے ہیں اس کو بادہ اس کو اپلائی کر دیں اوکے کر دیتا ہوں ادھر سے اپلائی کر دوں گا اوکے کر دوں گا اوکے 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 اس کے بعد اوکے ہم نے کرنا ہے جیسے آپ نے اگر میری چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو میری چینل کو آپ سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو آپ لائک کر دیجئے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ادھر ایہیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی اس کو آپ الیوشنس کو آپ جتنا آپ یہ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ اس طریقے سے اس کی ھائٹس وغیرہ دے کے آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر جس طرح ہم دیکھ رہا ہوں تب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا سیکشن ہم نے اس سے کریئٹ کر دی ہے سارا کچھ اس کے اندر ہم نے اسی طریقے سے بنا دیا جس طریقے سے ہمارے پاس آٹو کائٹ کے اندر بنین ہوتے ہیں جس سے آپ اس کے اگر سکیل وغیرہ آپ اس کی سیٹنگ کرتے جائیں گے تو یہ آپ کے ٹیکس وغیرہ ادھر سارے سیٹ ہوتے جائیں گے ہر ایک سیکشن کے ساپ سے الاد الاد ہے تو آپ نے اس سے اس کا سکیل وغیرہ ادھر سے سیٹ کر لینے آپ نے اپنے ٹیکس کے ساپ سے جتنا بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی آپ کا ادھر سے ایڈجسٹ ہو جائے گا سیٹ ہو جائے گا تو ابھی آپ دیکھ رہے کہ سکیل چھوٹا کر رہا ہوں جس سارے ادھر سے سیٹنس ڈیویشن وغیرہ بھی سیٹ ہوتے جائے رہے ہیں تو آپ نے سارے سکیل وغیرہ سیٹنگز وغیرہ اسی طریقے سے کر لینے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا اس ٹرینگ ہماری اسی طرح اسی سکیل کو پر آ جاتی ہے آپ نے ان کو ان کی سیٹنگز وغیرہ اسی طرح سکیل کے ساپ سے کر لینے ہیں جو لوگ سے آپ ورکنگ کرتے جائیں گے اس کو پر آپ نے اس کا سکیل وغیرہ اسی طریقے سے ایجسٹ کرتے جائنا تو یہ آپ کی ساری شیٹس آٹومیٹکلی ادھر سے سیٹ ہوتی جائیں گے ساری یہ آپ کو بتانا کے مقصد یہ ہی ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ سکیل سیٹ کر رہے ہیں تو اگر آپ کا پروفائل کے اوپر سکیل آؤٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے پروفائل کے حساب سے اس کا سکیل ادھر سے ایجسٹ کر لینے سپر ایلیویشن وغیرہ کے حساب میں امود کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آگئی ہوگی میں نے بلکل اس چارٹ سے آپ کو ساری details بتائیں ہیں الائنمنٹ کے اوپر پروفائل کے اوپر سپر ایلیویشن کے اوپر اور آخر میں آکے کراس سیکشن کے اوپر تو ساری اس کی settings وغیرہ اس کی animations وغیرہ کے پوری details میں نے آپ کو بتائی ہے اس ویڈیو کے اندر آپ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ہے ویڈیو کو لائک ضرور کر لینا ہے ہم انجنئنگ کے سرویسز فرام کرتے ہیں جس کے اندر آپ کو ٹاپوگرافی سے لے کے آپ کا روڈ ڈیزائننگ وارک ہے آپ کے لائن ڈیوارکمنٹ ہے کوئی پلٹنگ وغیرہ سوسائٹی وغیرہ اسی طرح جو بھی آپ کام کروانا چاہتے ہیں آن لائن وہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ میرے وارٹس اپ نمبر آپ کو سکینل کو پر نظر آ رہے ہیں ان نمبرز کو پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں پاکستان کے ادر موجود ہے تو ہم آپ کو فیلڈ وارک کے حوالے سے بھی ساری فیصلیز فرام کریں گے اور اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو جو بھی آن لائن وارک کروانا چاہتے ہیں آپ مجھے ان نمبروں کو پر مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کر دینا ہے اس سے اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو ان کی قوانٹیٹیز کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ آپ نے اس کی قوانٹیٹیز کیسے کرنی ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بھی میں سمجھاؤں گا آپ کو آپ نے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور دوسریوں کو بھی invite کرنا ہے اللہ حافظ